بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آپ کو سہرا کے اندر کیمپ دکھائی دے رہا ہوگا یہ کنٹینر پڑے ہوئے ہیں کرینیں لگی ہوئی ہیں کرینوں کے بوم آپ کو دکھائی دے رہے ہوں گے یہ شگری میں کیمپ بن رہا ہے نیوم کا کیمپ ہے جیسے کہ تمیمی کیمپ بنا ہوا ہے شرما میں تمیمی نے جو کیمپ بنائے ہیں ساجکو نے جو کیمپ بنائے ہیں اسی طرز کا یہ جو کیمپ ہے یہ ادھر بن رہا ہے میں اس وقت موجود ہوں شگری میں اور یہ تقریباً تبوک یہاں سے بن جاتا ہے ایک گھنٹے کی مسافت پہ تقریباً اسی کلومیٹر ستر کلومیٹر یہ سفر بنتا ہے یہاں سے تبوک کا تو دوستوں نے پوچھا تھا کہ الف انار کمپنی کہاں پر لگی ہوئی ہے تو بھائی یہ الف انار کمپنی لگی ہوئی ہے اور دوستوں نے یہ بھی سوال کیا کہ کیا الف انار کمپنی اچھی ہے الف انار کمپنی کے پاس کام ہے نیوم میں یا نہیں ہے تو سارے سوالوں کا جواب جو ہے وہ اس ویڈیو میں آپ کو دوں گا سب سے پہلے میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ میں نے جو ویڈیو اپلوڈ کی تھی نیوم کے پروجیکٹ کے حوالے سے کہ یہاں پر سیونٹی ٹو ایٹی پرسینٹ جو پروجیکٹ ہیں وہ ڈلے ہو رہے ہیں کلوز ہو رہے ہیں اس کی بہت بڑی وجہ میں نے یہ بھی بتائی تھی کہ ڈیزائن میں کچھ چینجنگ آ رہی ہے تو لوگوں نے برا بھلا کہنا شروع کر دیا بھائی برا بھلا تب کہیں اگر میں نے کوئی جھوٹ بولا ہو جو لوگ متاثر ہونے والے ہیں وہ دا لائن پروجیکٹ والے لوگ متاثر ہوں گے جو سپائن وغیرہ پر جوب کر رہے ہیں باقی جو ہے میں آپ کو جیسے جیسے میرے پاس انفرمیشن آتی جائے گی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا چلا جاؤں گا تو نیوم جو ہے یہ کوئی چھوٹا پروجیکٹ نہیں ہے پانچ سو بلین کی یہ انویسمنٹ ہے ڈالرز کی تو اتنا آسانی کے ساتھ جو ہے اس کو پورے کو باندھ نہیں کریں گے الف انار کمپنی یہ کیمپ بنا رہی ہے جو لوگ پاکستان میں انڈیا میں بنگلادے یا نیپال کسی بھی کنٹری سے الف انار کمپنی میں آنے والے ہیں یا آ رہے ہیں ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے الف انار کمپنی کے پاس بہت زیادہ کام ہے نیوم کے اندر اور بہت اچھی کمپنی ہے ان کی جو سیلریز پیکجز ہیں لیبر سے لے کر انجینئر تک پروجیکٹ منیجر تک بہت اچھے پیکجز ہیں اوور ٹائم بہت اچھا ہے آپ آنکھیں بند کر کے اس کمپنی میں آ جائیں انشاءاللہ آپ کے ساتھ کوئی بھی مسئلہ نہیں بنے گا تو نیوم کے جتنے بھی پروجیکٹ اس وقت چل رہے ہیں یا بند ہونے جا رہے ہیں ان سب کی جو انفرمیشن ہے آپ کو میرے اس پیج پر وقتن فوقتن ملتی رہے گی کوئی بھی آپ کو انفرمیشن چاہیے ہو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں میں آپ کو جتنی میرے پاس انفرمیشن ہوگی انشاءاللہ میں شیئر کروں گا اور یہ جو انفرمیشن شیئر کرنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ لوگ جو ہیں پریشان نہ ہو آپ کے ساتھ کوئی دھوکہ فراد نہ ہو بڑی مشکل سے ویزا لیا جاتا ہے سعودی عربیہ کا ایجینٹ لوگ جو ہیں اس چیز سے مجبوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں ہمارے ملک کی جو حالات ہیں وہ بالکل اس وقت اچھے نہیں ہیں لوگوں کی کوشش ہے کہ روزگار کے لیے باہر کی طرف موف کیا جائے تو آپ کو جو بھی مجھ سے انفرمیشن چاہیے ہو کمنٹس میں آپ نے لینی ہے اور برے کمنٹس نہ کیا کریں جو بھی چیز مجھے معلوم ہوگی مارک کیا کارالة میرے مجھے sides موسیقی